موسیقی لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ کسی کے فعل میں اگر ننیا نوے کفر نظر آتے ہیں اور ایک سمت اس میں ایمان کی نظر آتی ہو تو اس کو ایمان والا کہا جائے گا لہٰذا اس طرح کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے جراصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے فعل میں یا کسی کی زندگی میں آپ کو ننیا نوے کفر نظر آئے اور ایک صورتحال اس میں ایمان کی نظر آئے تو امام آزم نے کہا کہ اس کو ایمان والا مانا جائے گا بلکہ یہ حکم اس وقت ہوتا ہے کہ جس اس کی جس عبارت پر یا اس کے جس قول فیل پر حکم کفر لگ رہا ہو اور اس قول فیل میں خالص اگر ایک صورت اس میں ریایت کی نگلتی ہے تو ریایت ہے اس کا مطلب مکمل طور پر اس کی زندگی کا نہیں ہے کہ لوگ اس مسئلے کو غلط سمجھ کر بہار شریعت میں جس طرح لکھا ہے لوگ اس کو غلط تصور کر کے غلط سمجھ کر اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں اس کی مثال ایسے سمجھیں اگر کسی شخص نے کوئی ایسا شیر کہا کہ جس کے اندر کفر کی صورت ہے اور اس کو ہر انگل سے دیکھتے ہیں تو اس کا جملہ یہ لائن کفر کا نکلتا ہے اور اسی شیر پر اس کے بحث ہے کہ یہ شیر کفریہ ہے یا نہیں اور اس میں ایک صورت جو ہے وہ نکلتی ہے درست نکلتی ہے شیر کی تو ایسی صورت میں اس درست صورت کو مان کر اس شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا یعنی یہ حکم کے 99 کفر نظر آئے لیکن ایک ریایت نظر آئے یہ خاص اس بات کے لئے ہوتا ہے کہ جس بات میں بندے پر حکم لگایا جا رہا ہے یا جس بات میں شخص ربا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پوری زندگی کے اوپر یہ حکم لگا کے چیک کیا جائے کہ کسی میں ایک علامت ایمان کی نکلے اگر بالفرض آپ ایسا مانے کہ کسی میں 99 کفر نظر آئے ایک ایمان والی علامت نظر آئے اس کو ایمان والا مان لیا جائے گا دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں بچے گا جس کو آپ کو ایمان والا ماننے پر مجبور نہ ہونا پڑے مثلا یہ کہ اگر آپ وہابی ہوگی بھی بولیں گے تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز بالکل آپ کو صاف نظر آ جائے گی تو آپ کہیں گے ننیان میں کفر دیکھتے ہیں غستاقے رسول ہیں اور نبی کی غستاقی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ کہ ایک اس میں ہی بار کفر کی ایمان کی نظر آتی ہے اس کو درست مان لیا جائے تو یہ صورتحال نہیں ہوتی بلکہ جس مسئلے پر بحث ہوتی ہے کسی شخص کیے گے کسی نے کوئی بارت لکھی اس میں کفر نظر آ رہا ہے اب اس عبارت میں اگر ریایت ہے ایک صورت نکلتی ہے تو ٹھیک ہے اور باقی ساری صورتیں کفر کے نکلتی ہیں تو ٹھیک ہے تو اس عبارت کے اوپر بحث ہوتی ہے اسی طرح تو ہر باطل فرقے کی یعنی شیعہ کو لے لیں تو ان میں بھی کوئی ایک علامت آپ کو ایمان کی نظر آ جائے گی تو اس طرح کسی کو بھی آفر کافر نہیں کہہ سکتے تو یہ بلکل درست ہے لوگوں کے سمجھنے میں بلکل غلطی ہے یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے مسئلہ اس طرح جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ جس مسئلے پر کسی شخص کے بحث ہوتی ہے صرف اسی مسئلے پر دیکھا جائے گا کہ وہاں ننیان میں اگر کفر کی صورت ہیں اور ایک صورت اس کے ایمان کی ہے تو اس کو ایمان والی صورت کو ترجی دی جائے گی نہ کہ اس کی مکمل زندگی پر اس کو تھوپ دیا جائے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ننیان میں اور ایک پرسینٹ کا جو معاملہ علماء بتاتے ہیں کہ اس میں ایک کفر کی جہت اور باقی جہتیں ایمان کی نظر آتی ہوں تو اسی صورت میں اس میں کیا رہی آئے تھے اگر عوام اس کو غلط تصور لیتی ہے خصوصاً ڈاکٹر تاہیر القادری کے بارے میں بھی یہی فتوہ زیادہ تر میں نے سنا ہے کہ لوگ یہی بارت فتاوہ رضویہ کی بارے شرید کی پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ کسی کے اگر ننیان میں کفر بھی دیکھتے ہوں تو ایک ایمان کی علامت تو اللہ حضرت نے فرمایا ہے کہ اس کو ایمان والا مانا جائے گا تو وہ پوری زندگی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس بحث کے لیے ہے یہ اس بات کے لیے جو اس بندے نے کہی اس بات میں اگر ننیان میں دیکھتی ہیں باقی اگر کسی نے پوری زندگی میں کفر کی اور اگر ایک مرتبہ کلمہ اگر وہ پڑھ لے یا پھر یہ کہ اپنے دل میں غلط عقیدہ رکھے یا کفری عقیدہ رکھے اور صرف کلمہ پڑھ لے تو یہ ایک بات تو ایمان کی نظر آ رہی ہے تو کیا دل میں عقیدہ کفری ہے رکھنے کے باوجود بھی کلمہ پڑھنا اس کو نفع دے گا بلکل بھی نہیں دے گا اور ایسے کو کافر ہی کہا جائے گا اور اس میں ایک وائرس اور بھی چلتا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے وہ کب ایمان لے آئے تو یہ بھی بلکل غلط ہے صورتحال دو ہی ہوتی ہیں یا تو بندہ مومن ہوگا یا تو بندہ کافر ہوگا تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی اگر تیسری ہوتی ہے تو وہ پھر منافق ہوتا ہے کہ جو دکھنے میں مسلمان ہوگا اور دل سے کافر ہوگا مگر یہ کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے بلکل غلط ہے اگر کئی موقع کی مناسبت ہے کہنے کی ضرورت ہے تو کہنا چاہیے ورنہ دل سے کافر کو کافر ہی ماننا چاہیے اور جب ایمان لائے گا اس کے بعد اس کو ایمان والا کہا جائے گا پہلے سے عقل کے تقاضے نہیں لگا سکتے کہ یہ کب ایمان لے آئے اس لئے اس کو نہیں کہہ سکتے اس طرح تو زندہ کو بھی زندہ نہیں کہو کیا پتہ کب مر جائے تو جب وہ مر جائے گا اس کے بعد ہی تو مردہ کہا جائے گا جب تک وہ نہیں مرا تو اس کو زندہ ہی کہا جائے گا